ماہ سیام کے آخری عشرے میں بھی اہل اسلام نیکیاں سمیٹنے میں مصروف ہیں میاں چنو میں گزشتہ آٹھ سالوں سے اجتماعی افطاری کا احتمام کیا جا رہا ہے مزید بتا رہے ہیں مرزا کمر شہزاد اپنی اس ریپورٹ میں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے ماہ سیام میں پورا ماہ اہل اسلام نیکیاں سمیٹنے میں مصروف رہتے ہیں میاں چنو میں گزشتہ آٹھ سالوں سے نواہی گو میں بابا عبد الرحمن کے ڈیرے پر افطاری کا احتمام کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم پچھلے آٹھ سال سے افطاری کروا رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ روزہ اللہ تعالی کے لئے اور روزہ کی دعا اللہ تعالی خود دے گا ایک روزہ دار کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی جتنے روزہ داری در روزہ کھولیں گے اللہ تعالی ان کا عجر ہمیں سب کو دے گا افطاری پر شرکہ کا کہنا تھا کہ ایک ہی جگہ جمع ہو کر افطاری کرنا بہت اچھا لگتا ہے افطاری میں آخری اشرات چال رہا تھا یہاں جتنے لوگ افطاری میں تمام غریب امیر اور ہر مسلح سے تعلق رکھنے والے بلکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود تھے ماہی رمضان کے اختتام میں کچھ ہی روز باقی ہیں اسی لئے زیادہ عجر کے حصول کے لئے اجتماعی افطاریوں کا سلسلہ بھی تیز ہو چکا ہے مرزا کمہ شہزاد وائس نیوز میاں چنون